لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما آباد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجراً الا المودة فی القربا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی ربی صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناصبیت ہے حرام رافضیت خارجیت ناصبیت ہے حرام اہلِ سنت ہیں رسولِ پاک کے سچے غلام مظہرِ ایمان و عظمت ہیں جنابِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا مظہرِ ایمان و عظمت ہیں جنابِ فاطمہ مرکزِ فیضانِ عطرت ہیں جنابِ فاطمہ جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضاِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضاِ مصطفیٰ منبعِ لطف و عنایت ہیں جنابِ فاطمہ حاملِ قربِ الٰہی راحتِ جانِ نبی غنچائِ عرفان و عفت ہیں جنابِ فاطمہ جن کے نامِ پاک سے چمکِ مقدر کی چمک مصدرِ رشد و ہدایت ہیں جنابِ فاطمہ چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے گلشنِ اردِ ولایت ہیں جنابِ فاطمہ جن کی الفت دے رہی ہے راہِ جنت کی نوید وارس و خاتونِ جنت ہیں جنابِ فاطمہ مجھ کو عاصف ہے سہارا ان کے نامِ پاک کا مجھ کو عاصف ہے سہارا ان کے نامِ پاک کا حشر میں بحرِ شفاعت ہیں جنابِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نورِ حیاء تھی سابر و شاکر بطول تھی نورِ حیاء تھی سابر و شاکر بطول تھی خیرن نسا تھی اور وہ حق کا اصول تھی مولا علی تھے جن کے سر تاجِ ارجمند وہ مادرِ حسنین تھی بنتِ رسول تھی اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگُسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیہِ درودِ السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے بکی شریف کی سرزمین پر تاریخ کی منفرد فضائلِ حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس انعقاد فذیر ہے اس کا انعقاد حق کے عبلات کی خاطر کیا جا رہا ہے اور مقصد ہے کہ مل بیٹھنے سے اس عملِ سالے کا جو ثواب اللہ عطا کرے اپنے فضل سے وہ پہنچایا جائے اس سالے ثواب کیا جائے اسے میری والدہ محترمہ مرہومہ آج ان کا نمہ سالانہ نائند یعنی ختم پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مناظرِ کبیر شیرِ اہلِ سنت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سیر العزیز ان کا تیسرا سالانہ ختم مبارک ہے اور محافظِ ناموسِ صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم الحاج محمد آسن جلالی صاحب قدس سیر العزیز جن کا دوسرا سالانہ ختم مبارک ہے آپ سارے حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ خالقِ کائنات جلہ جلالوہو ان ہستیوں کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے حسنات کو قبول فرمائے سیاد سے درگزر فرمائے اور شفاءِ کاملہ آجلا اتا فرمائے آج کی کانفرنس کی سدارت ساداتِ کرام کی مقدس ہستیاں کر رہی ہیں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شیخ الحدیث والتفصیر حضرت پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب زیدہ شرفوہو حضرت پیر سید محمد عارف شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت پیر سید محمد فیاض الرحمن بخاری صاحب زیدہ شرفوہو حضرت پیر سید محمد رزوان اللہ شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت پیر سید محمد سجاد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفوہو حضرت پیر سید محمد نعیم شاہ صاحب جلالی بخاری یہ سارے ساداتِ کرام آج کی اس تاریخی کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی جامعہ محمد یا نوری یا رزوی یا بکی شریف کے سابق شیخ الحدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت استاذ گرامی حافظ محمد نظیر آحمد گوندر جلالی صاحب زیدہ شرف ہو اور مہمان خصوصی ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے عظیم کردار تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیعت کی خاطر سال ہا سال جنہوں نے قیدو بند کی سوبتیں برداشت کی میری مراد غازی احمد شیر خان نیازی زیدہ شرف ہو اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے تحریک صدی مستقیم صوبہ سندھ کی امیر مفتی محمد بشیر القادری صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر کسیر تعداد میں مدرسین علماء مشایخ ارباب فکر دانش اس کانفرنس میں رونہ کفروز ہیں آپ سارے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ دن کے نہایت مصروف لمحات میں آپ نے اس کانفرنس کے لیے وقت نکالا اور اتنی بربور کانفرنس دن کے وقت اللہ آپ سب کو قدم قدم پر لاکھوں سوا بتا فرمائے اور قیامت کے دن رب ذل جلال یہ میرے دل کی آواز ہے اور یقیناً آپ سب کی بھی یہی عقیدت اور یہی عقیدہ ہے کہ جب قیامت کے دن آمال کے عجر و ثواب کا مرحلہ آئے گا تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا آج کا دن سیدہ تیبہ تیبہ تاہرہ سماع القمرین ام السبتین مادر حسنین کریمت العبوین حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان سننے اور سنانے کے لحاظ سے یہ ایک ایسا ہمارے پاس عمل صالح ہوگا کہ جس کے ذریعے حصول جنت میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور دنیا میں قبر میں آخرت میں اس ذکر پاک کے صدق رب ذل جلال سب کے چہروں کو انشاءاللہ تازگی عطا فرمائے گا وقت کے اختصار کا بھی مجھے لحاظ ہے اور موضوع جتنا اہم ہے اور جس قدر تفصیل کا متقاضی ہے میں ایک مختصر سا خلاص آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ آگے نماز زور کی ادائیگی کا مرحلہ بھی ہے پھر لنگر شریف تقسیم ہوگا اور دور دراز سے آئے ہوئے حضرات نے واپس گھروں کو بھی جانا ہے اصل میں بندہ ناجیز نے سیدہ پاک رضی بڑی تفصیلی کتاب ترتیب دی ہے جو کہ تدوین کے مراحل میں ہے جس کا نام ہے کتاب سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی صرف ایک جھلک میں آج کی اس کانفرنس میں پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو دیگر کئی بڑی کانفرنس اسی نام پر انعقاد پذیر ہوں گی اللہ کے فضل سے اور یہ سارے مضامین مرحلہ وار اللہ کے فضل سے بیان کیے جائیں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کی چار سہبزادیوں میں سے سب سے عمر میں چھوٹی سہبزادی ہیں اور حدیث شریف کے مطابق چاروں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نسل پاک قیامت تک کے لیے انہی کے ذریعے سے آگے جاری اُساری ہوئی اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی ذریعے میں انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مختلف طریقوں سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا دنیا میں بھی منفرد اعزاز خاتون جنت کے حصے میں آیا اور قیامت کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا منفرد اعزاز ہے وہ حدیث شریف جو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علی وآل نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیام جب قیامت کا دن ہوگا نادا منادم ورائل خجب ایک منادی پردوں کے پیچھے سے اعلان کرے گا یا اہل جم غدو ابسار اے میدان معاشر کے لوگوں جو عربوں خربوں انسان ہوں گے کیا کرو غدو ابسار اپنی نگاہیں جکالو حتی ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا گزر نہ چاہتی ہیں ان کے عزاز اور احترام کے لیے اپنی نگاہوں کو جکالو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ہزار ہا ہوروں کے جھرمت میں پل سرات سے یوں گزریں گی جس طرح کے بجلی کی چمک ہوتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے لحاظ سے یہ رشاد فرمایا جو کہ تبرانی موج میں کبیر کے اندر حدیث موجود ہے اور حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نسبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی اس طرح کی سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو شاجین تم منی فرمایا کہ فاطمہ میری شاخ سمر بار ہیں شاجنہ کے لفظ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر استعمال کیے اور پھر فرمایا کہ یقبد نی ما یقبد ہا و یبسط نی ما یبسط ہا جس بات سے وہ خوش ہوں اس سے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ ہوں اس بات کی وجہ سے میں بھی رنجیدہ ہوتا ہوں وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْخَتِو يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرہا قیامت کے دن نصب منقطے ہو جائیں گے ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا ویسے نصب کسی کا بدلے گا تو نہیں دنیا والا ہی رہے گا لیکن منقطے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ نصب کی بنیاد پر کسی کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے چونکہ یہ فلا نصب کا ہے لیکن فرمایا سوائے میرے نصب کے کہ قیامت کے دن میرے نصب کو خصوصی طور پر ویلیو دی گئی ہے اور یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نصب ین قاتیو یوم القیامہ اللہ سببی و نصبی قیامت کے دن سب کے سبب ٹوٹ جائیں گے اور سب کے نصب غیر مفید ہوں گے اللہ سببی و نصبی لیکن میرے نصب کی بنیاد پر بھی قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا اور جن کا میں آسرا ہوں ان کو اس آسرے کا بھی قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس لحاظ سے بھی وجاگر کی جس کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے مسند فاطمہ کے اندر ذکر کیا اور اس کے ساتھ خصوصی طور پر کنز الامال میں اور تاریخ بغداد میں اس کا تذکرہ ہے مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزبیہ شریح میں بھی اس کا ذکر کیا جلد نمبر تیس صفحہ نمبر چھے سو گیارہ پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنتی فاطمہ تو حورا آدمیہ فرما میری صحبزادی فاطمہ آدمیوں میں ہور ہیں ابنتی فاطمہ حورا آدمیہ اگرچہ نسل انسانی میں ہیں آدمیوں میں سے ہو کے انسانوں میں سے ہونے کے باوجود آپ کے انوار و تجلیات اس کی بنیاد پر فرمایا وہ آدمیوں میں ہور ہیں لَمْ تَحِدْ وَلَمْ تَتْمِسْ وَإِنَّمَا سَمَّاہَ فَاطِمَا لِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ فاطمہ وَمُحِبِّيهَا مِنَ الْنَّارِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا اس چیز کا لَمْ تَحِدْ وَلَمْ تَتْمِسْ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آدمیوں میں ہور ہیں کہ نجاستوں کے عارضے جو عورت کو ہوتے ہیں ان سے پاک اور منزہ ہیں یہ حدیث کا مطلب ہے لَمْ تَحِدْ وَلَمْ تَتْمِسْ کہ نجاستوں کے وہ سارے عارضے جو عورت کو ہوتے ہیں ان سے پاک اور منزہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اسم شریف ہے اس اسم کی ہی آپ کی عظمتوں پر دلالت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمماہ فاطمہ اللہ نے ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور آپ کے سارے محبین کو آدش دوزخ سے آزاد فرمایا ہے لفظ فاطمہ ہی اس پر دلالت کرتا ہے لَأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ آلہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ عز وجلہ نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ انہیں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو اللہ نے آدش دوزخ سے آزاد فرمایا اور اس کے وضاحت میں آلہ حضرت نے جو دو لائنیں لکھی یقیناً آلِ سنت کا مسلح کی طرح امتیاز ہے آپ فرماتے ہیں غلامانِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامانِ زہرہ کو نار سے چھڑایا غلامانِ زہرہ کو نار سے چھڑایا تو اللہ عز وجلہ نے مگر نام حضرت زہرہ کا ہے یعنی چھڑایا تو جہنم سے اللہ نے ہے لیکن یعنی چھڑانے والے کو فاطم کہتے ہیں اور چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں تو چھڑایا تو رب زلجلال نے ہے مگر یہ چھڑانے کا جو کردار ہے یہ عظمت رب نے سیدہ پاک کی طرح منصوب کر دی ہے غلامانِ زہرہ کو نار سے چھڑایا تو اللہ عز وجلہ نے مگر نام اللہ کا یہ نہیں نام حضرت فاطمہ کا رکھا گیا اللہ کے انوار و تجلیات کا مذر ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے جو مشکل کشائی اور حاجت روائی ان کے تفیل ہوئی اس کی بنیاد پر کہا غلامانِ زہرہ کو نارے نار سے چھڑایا تو اللہ عز وجلہ نے مگر نام حضرت زہرہ کا ہے فاطمہ کیا مطلب چھڑانے والی آتشِ جہنم سے یعنی فاطمہ کا یہ مطلب ہے کہ جو آتشِ جہنم سے چھڑانے والی ہے آتشِ جہنم سے چھڑانے والی اور نارے جہنم سے نجات دینے والی ان کا ذکر کر کے آل حضرت فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ یوں درود شریف پڑھتے ہیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ تعالی اللہ درود بیجے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ابباجی پر صلی اللہ تعالی اللہ علیہ جو کہ صلات پھر تبن غیرِ نبی پہ بھی اس کا تذکرہ شریعت میں جائز ہے بِتبا تو فرما صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وَعَلَيْهَا اللہ درود بیجے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے والدِ گرامی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَعَلَيْهَا اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا پر وَبَالِهَا اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے شہرِ نامدار پر اور اللہ درود بیجے وَبْنَئِـَیْهَا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں حسنین کریمین پر و بارکہ وسلم اللہ برکت دے اور اللہ تعالیٰ سلامتی دے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کر رہی ہے دوسری حدیث میں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ پہلی حدیث سے علیدہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کو رب سلجلال نے جنتی بنایا اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں شریع محبت اللہ نے انہیں بھی جنت کی خوش خبری سنائی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے یہ تذکرہ ہے اور اس کے کئی شانِ ورود ہیں یہاں تو فرمایا فاطمہ شاجنا تم منی فاطمہ میری شاخِ سمر بار ہے یعنی قیامت تک اس شاخ پر پھل لگتا رہے گا اور دوسری طرف فرمایا کہ بدع تم منی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے میرا ٹکڑا ہیں یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہیں میری جان کا جزر ہیں یہ لفظ بدع بھی پڑا جا سکتا ہے اور بدع بھی پڑا جا سکتا ہے اس کے جو مختلف شانِ ورود ہیں ان کے لحاظ سے ایک شانِ ورود جو ہے وہ کتبِ حدیث میں اس طرح اس کا تذکرہ موجود ہے کہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک سوال کیا اس سوال کا جواب جب سب سے پوچھا گیا تو حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس محفر میں موجود نہیں تھی مگر سوال حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے پہنچا اور اس سوال کا پھر جواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارشاد فرمایا ہے حضرتِ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مربی ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خیلن نساء عورتوں کے لئے بہتر کیا ہے آج اسرِ حاضر میں جو معاشرے میں قریانی اور فہاشی ہے اس کے لئے اس کے خاتمے کے لئے یہ حدیث ایک منارہ نور ہے اور یہ عورت مارک اور اس طرح کے جو واحیات پروگرام ہیں اس کے مقابلے میں جو دخترانے امت ہیں ان کے لئے یہ نساب ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاحت بھی ہے اور ان کی عفت اور ان کی عظمت کی دلیل بھی ہے جب رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اور اتنا جامع سوال تھا صحابہ کہتے ہیں فلم ندر ما نکول محبوب اس کے جواب میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا کہیں جس نویت کا سوال ہے کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے یعنی جامع لفظوں میں ایک دو جملوں میں جواب دو جو مکمل احاطہ کرے ہر خیر کا جو خواتی اور دختران اسلام کے لئے ہو سکتی ہے تصور کرو مدینہ منورہ میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹے ہیں سرکار کا سوال ہے حضرتِ مولا علی سمیت کوئی بھی جواب نہیں دے پایا اور حضرت مولا علی رضی اللہ اور پھر وہاں سے اٹھے اور ذہن میں آیا چونکہ سوال عورتوں سے ریلیٹڈ ہے تو میں پھر جا کر سیدہ فاطمہ سے پوچھتا ہوں شاید وہ اس کا جواب دے فَسَارَ عَلِيُنْ إِلَا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهَا حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے فَأَخْبَرَهَا انہیں جا کے خبر دی کہ آج اس طرح کی صورتحال ہے کہ سرکار نے یہ سوال فرمایا ہے اور اتفاق سے ہم جتنے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ کیا چیز ہے جو عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے تو حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی فَحَلَّا قُلْتَ لَهُ اے مولا علی آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں جواب دیا یہ یعنی حَلَّا قُلْتَا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آسان سا سوال تھا اور اس کا آسان سا جواب تھا آپ نے یہ کیوں نہیں جواب دیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور دخترانِ اسلام کے لیے ایک پورا نسابِ زندگی فرمانے لگیں جواب یہ ہے عورتوں کے لیے خیر اللہنہ عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے اللہ یرین الرجالہ ولا یرونہنہ اتنے میں جواب مکمل فرما دیا عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد انہیں نہ دیکھیں لیکن حضرتِ فاطمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اس چیزے ذکر کیا کہ اللہ یرین الرجالہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں ولا یرونہنہ اور مرد انہیں نہ دیکھیں یہ اس کی حکمتیں اور جامعیت وہ وقت بڑا تفصیلی ہے اگر بیان کیا جائے اس کے لیے یہ جواب جب سنا حضرتِ مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراں خوشی خوشی سے دربارہ رسالت پہنچے کہ میں جا کر بتاتا ہوں کہ محبوب آپ نے جو سوال کیا تھا اس کوئسٹن کا جواب ہم تو نہیں دے پائے مگر آپ کی شہزادی نے دے دیا ہے اور یہ بھی تھا کہ سرکار سن کے اس پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں فراجہ حضرتِ مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے فَاَخْبَرَهُ بِذَا لِكَا جا کر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب اپنی طرف سے ذکر کیا کہ بہتر یہ ہے عورتوں کے لیے اللَّا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں مرد ان کو نہ دیکھیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دلوں کے بھید جانتے ہیں آپ سمجھ رہتے کہ یہ جواب اپنا نہیں کسی سے سنا ہوا ہے اور چاہتے تھے کہ مولا علی خود ہی تذکرہ کرے کہ کہاں سے سنا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من علمکہذا علی یہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے تمہارا معلم کون ہے یہ کس نے تعلیم دی پہلے بھی یہاں بیٹھے تھے اس وقت تو جواب نہیں دیا اب آکے یہ جواب دے رہے ہو تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ تو یہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہ موقع تھا جب میری آقا علیہ السلام نے فرمایا انہا بدع تم منی فاطمہ کی کیا شان ہے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا شان ورود ہے وہ خصوصی طور پر وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہے اور پھر اس میں بدع کی جگہ لفظ مدغہ بھی ہے جس کا معنی بھی گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کے اندر میری اس کتاب کے میں تفصیلاً یعنی اسی مضمون کی تقریباً بیس کے قریب مختلف فرق سے احادیث ہیں کہ نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آپ نے متعدد طریقے سے بیان کیے ایک وہ معاملہ تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جال کی بیٹی کے رشتے کے لحاظ سے کہا گیا جو صحیح مسلم میں حدیث حریف ہے اور سیاستہ میں باقی کتابوں میں بھی ہے اس کی بیٹی کا نام ایک روایت کے مطابق جوہریہ تھا اور ایک کے مطابق اورا تھا اور رشتے کی بات چل رہی تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ نے شکایت کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں کوئی سختی نہیں کرتے کسی بات پر سٹینڈ نہیں لیتے تو یہ دیکھو یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آزانو لہم میں انہیں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کریں سمم لا آزانو لہم میں پھر بھی اجازت نہیں دوں گا سمم لا آزانو لہم میں پھر اجازت نہیں دوں گا ابو جال کے خاندان والوں کو ہاں اِلَّا اَنْ يُحِبَّا اِبْنُ عَبِي طَالِلِ اَنْ يُطَلَّكَ اِبْنَةِ وَيَنْ كِهَئِ بَنَتَهُمْ تو یہ لفظ بھی رشاد فرما دیئے فرما ہاں اگر یہ ایسا کرنا چاہتا ہے علی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو فارغ کر دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں فرمایا میں نہیں اجازت دوں گا اس موقع پر فرما فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِدَةُ مِّنِّ فاطمہ میرے جگر کا ٹھکڑا ہے سوکن کے آ جانے کی بنیاد پر انہیں پریشانی ہوگی اگرچہ قرآن تو حلال قرار دیتا ہے کہ وہ مسلمہ ہے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک نکاح میں جمع ہو جانے پر کوئی دو بہنیں تو جمع نہیں ہو رہی اور نہ کوئی شریح طور پر رکاوٹ ہے مگر رکاوٹ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا رنجیدہ ہوں تو مجھے رنج پہنچے گا اور مجھے پہنچا تو معاملہ اللہ کے دربار تک جائے گا اس واج سے فرمایا کہ میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا اور یہاں یہ فرمایا کہ یعظینی ما آزاہا جو انہیں عذیت دے وہ مجھے عذیت دے گا اور جو انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرے گا یہ اس پر جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی تو اس پھر بات کو چھوڑ دیا گیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہزار ہاں کتابوں کے اندر آج بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جان کا ٹکڑا قرار دیا اور اسی بنیاد پر امام سہیلی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کو توہین رسول قرار دیا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب زلجلال نے انگنت شانے دی ہیں اور منفرد مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ مسند الفردوس کے اندر موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان مسند الفردوس کی پہلی جلد میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں سرکار نے فرما آنا میزان العلم میں علم کا ترازو ہوں و علی ان کے فتاہ ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ترازو کے دو پلڑے ہیں یہ جو ترازو اب مفقود ہوتا جا رہا ہے پلڑوں والا ترازو تو یہ شروع سے آ رہا ہے اور اس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ میں میزان علم ہوں اور علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دونوں پلڑے ہیں والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ خیوتوہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ہستیاں وہ رسیاں ہیں یا وہ زنجیرے ہیں جن سے پلڑا جو ہے وہ اوپر اہنی سلاک سے لٹکایا جاتا ہے تو فرمایا کہ میں ترازو ہوں اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ترازو کے پلڑے ہیں اور حسنین کریمین اس ترازو کی وہ رسیاں ہیں جن سے اس کے پلڑے اوپر لٹکائے گئے ہیں وَفَاطِمَةُ عَلَاقَةُوْ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ترازو کی دستی ہیں وَالْأَئِمَّةُ مِنْ اُمَّتِ اُمُوتُهُ اور میری امت میں جو ائمہ ہے وہ اس کی امودی سلاکھیں ہیں یُوزَنُوا وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف مطن اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ خصوصی تعلق جو حسنین کریمین کا پھر سیدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اس کے لحاظ سے استجلاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے یہ پوچھا گیا یحییٰ بن معاج کہتے ہیں ایک بلخی علوی تھا بلخ میں اس نے حضرت یحییٰ بن معاج سے کہا ما تقول فینہ اہل البیت اہل بیت کے بارے میں مختصر لفظوں میں آپ کیا کہتے ہیں کیا شان ہے تو حضرت یحییٰ بن معاج رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہنے لگے ما اقولو فی غرسن غرسہ بیمائل واہی اس کھیتی کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس باغ کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں جو باغ واہی کے پانی سے لگایا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا وَتِينِن عُجِنَ بِمَائِ الرِّسَالَ میں اس خاک کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو گوندی گئی رسالت کے پانی کے ساتھ فَحَلْ يَفُوْهُ مِنْهُمَا إِلَّا مِسْقُ الْحُدَى وَأَنْبَرُ الْتُقَاعِ جب یہ ایسی مقدس خاک ہے اور ایسا مقدس باغ ہے تو پھر اس سے ہدایت کی کستوری کی ہی خوشبو آئے گی حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مراتب بیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت نوازشات تھیں ان میں سے ایک گھڑی کی نوازشات کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے ایک حدیث شریف اس لحاظ سے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صبح صبح الحدہ اور رشاد میں گیارمی جلد میں صفحہ نمبر اٹھالیس پر وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ مختلف ماخذ مثل تبرانی موجم کبیر میں بھی ہے ابن حبان میں بھی ہے حضرتِ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سے آبی ہیں وہ کہتے ہیں انی لجالس اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقوالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں فقامت بہزائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سے فاصلے پر بالمقابل کھڑی ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنی یا فاطمہ فاطمہ آپ قریب ہو جائیں حضرت فاطمہ فدنت آپ قریب ہوئیں دنت دنو وطن تھوڑا سا قریب سم مقال ادنی یا فاطمہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ آپ قریب ہو جائیں فدنت دنو وطن وہ پھر تھوڑا سا قریب ہوئیں سم مقال ادنی یا فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری مرتبہ پھر فرمایا کہ فاطمہ آپ قریب ہو جائیں فدنت دنو وطن حتی قومت بین یدی پھر قریب ہوں یہاں زہرت علی وجہ ہاں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کا چہرہ بالکل زرد نظر آ رہا تھا وزہب دم لگتا تھا کہ خون جسم سے بالکل ختم ہو چکا ہے اور زردی ہی زردی رنگت کی غالب تھی فباس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصابعی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی انگلیاں کھول لی یعنی انگلیوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کیا سم ودا کفہ بین ترائب ہا فراف رأس ہوں وقال پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے پیپر پہ رکھ کر سر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور یہ لفظ بولے اللہ مشبع جوہ وقاد الحاج ورافع الوضع اے اللہ تو بھوک کو سیرابی سے سیر کر کے دور کرنے والا ہے حاجتیں پوری کرنے والا ہے اور حالات بدلنے والا ہے لا تجھے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ فاطمہ بنت محمد کو کبھی بھوک نہ لگے ایک انسان انسانی پیکر محتاج ہے کھانے کا اور بھوک دور نہیں کی جا سکتی سوائے کھانے کے لیکن سرکار ہمیشہ کے لیے دعا کرنے لگے لا تجھے فاطمہ تا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہ دے حضرت حضرت عمران من حسین کہتے ہیں یہ لفظ نکلتے گئے تو وہ زردی جو رنگ کی تھی وہ سب غائب ہو گئی زردی رنگت کی غیب ہو گئی تو کہتے ہیں کہ وَزَهَرَ الدَّم اور لالی ظاہر ہو گئی خون یعنی ہونا بدل میں اس کا سُمَّ سَأَلْتُهَا بَعْدَ ازَالِكَ یہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد میں نے ایک موقع پر سیدہ پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس دن یہ قیفیت تھی اور پھر دعا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس دعا کے کیا اثرات ہوئے فَقَالَتْ مَا جُعْتُ بَعْدَ ذَالِكَ کہ اس دن سے لے کر آئی تک مجھے کبھی بھوک لگی ہی نہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے اس میں پوری امت کے مسائل کا حل ہے اور بالخصوص دختران اسلام کے لیے ایک ایک لفظ بہت ضروری ہے اور ہمارے اس پروگرام کا یہ پیغام بھی ہے کہ کائنات میں کسی بادشاہ کسی نواب کی کون بیٹی ہو سکتی ہے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہو سکے ان کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کے لیے مختلف قسم کے وظائف عطا کیے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تربیت کے لیے مختلف اسباق دیے یقیناً آج کی دختران اسلام کے لیے ہم سب جو بال بچے والے ہیں ہم سب کے لیے وہ منارہ نور ہے مسند فاطمہ کے اندر اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر انہوں نے مختلف دعائیں پوچھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مختلف حاجات کا ذکر کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعلیمات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو عطا کی ان میں کچھ ایسے وظائف ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے کہ آج کے اس اجتماع میں خصوصی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ وہ وظیفہ یاد کر لے ہم اپنے پیروں سے پوچھتے ہیں وظائف اور وظائف بڑے بابرکت ہوتے ہیں اساسا سے پوچھتے ہیں لیکن جو وظیفہ رسولوں کے سلطان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ایک مخصوص سوال کے جواب میں دیا وہ وظیفہ آج اگر ہمیں یاد ہو اور اس پر ایمان بالغیب بھی ہو تو ہزاروں مشکلیں حل ہو سکتی ہیں امام سیوتی رحمت اللہ نے مسلم فاطمہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو نبی اکرم سے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزی الملائکہ تو تعام تحلیل والتصوی والتحمید فما تعام کہ فرشتوں کا کھانا ان کی غزہ لا الہ اللہ پڑھنا ہے ان کی غزہ سبحان اللہ پڑھنا ہے ان کی غزہ الحمد اللہ پڑھنا ہے فما تعام انا ہم انسانوں کی کیا غزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ نے قسم اٹھا کے کہا فرما مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا مق تو بیسا فی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نار منزو سلاسین یوما معاملہ یعنی یہ حدیث اس بھوک والی جو پہلے بیان کی ہے تاریخ سے پعلوم ہوتا ہے کس سے پہلے کی ہے زمنا سوال یہ تھا کہ ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں فرشتے تو کھانے پینے کے محتاج نہیں ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں ان کی غزا تو ہے لا الہ اللہ الحمدللہ یہ ذکر ہم بھی کرتے ہیں لکھ اس کے باوجود بھوک لگ جاتی ہے تو پھر ہمارا تام کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ وضاحت بھی کرنا چاہیی کہ فاطمہ تجھے فقر کا سامنا ہے تو میں سارے جہانوں کا مالک ہوں مجھے بھی فقر کا سامنا ہے وہ جو فقر اختیاری ہے یہاں یہ نفذ بولے فرما مجھے اس اللہ کی قسم جس نے کہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیس دن ہو چکے ہیں آگ نہیں جلی مکتوب صافی آل محمد نار منذ سلاسی یوما تیس دن ہم نے بھی کچھ نہیں پکایا اور یہاں زمنا یہ بات بھی پتا چلی جو آیات میں ہے حدیث میں ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اولین مانا ازواج متعارات ہیں کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو کہا حانا کہ وہ تو خود آل ہیں جو اپنا معاملہ ذکر کر رہی ہیں فرما آل محمد یعنی جو میرے اپنے گھر ہیں میری ازواج کے یہ آل محمد کے جو گھر ہیں ان میں تیس دن ہو گئے ہیں آگ نہیں جلی فاطمہ تجھے فقر کا سامنا ہے تو یہ فقر اختیاری ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ہے اس کے بعد فرما اب میں تجھے چائز دیتا ہوں جو چاہو چاہتی ہو تو میں گفت کرتا ہوں تجھے پانچ بکری اور یہ اخراجات اپنے چلاو ان کے ساتھ اگر چاہتی ہو بکریوں کی جگہ میں تجھے پانچ کلمات کا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو وظیفہ رب کی طرف سے جبریل میرے پاس لے کے آئے ہیں دیکھئے ہم نے وہ فدق سیمینار میں بتایا تھا کہ ان کے دل میں مال کا جو کروڑوہ حصہ ہوتا مال کے پیار کا وہ بھی ان کے دل میں اور حکمتوں کے لئے تھا اب یہاں جس وقت رسول پاک نے فرمایا چاہو تو پانچ بکریوں لے لو اور اس قفیت میں جس میں وہ آئی تھی یہ بڑی ضروری تھی مالی طور پر جو سرکار گفت کرنا چاہتے تھے چاہو تو میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ تم پڑو فقالت بل علم نیل خمس کلمات میرے ابا جی آپ مجھے وہ پانچ کلمات سکھا دیں مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں مجھے مال کی ضرورت نہیں آپ مجھے وہ پانچ کلمات سکھا دیں اب وہ ہے یہ وظیفہ پانچ کلمات کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر پارا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو تعلیم کیا یہ ہمیں ہماری بیٹوں کو بیٹوں کو اولادوں کو یہ وظیفہ ازبر ہونا چاہیے ان پانچ کلمات میں سے سب سے فہلے فرمایا تم پڑو یا اول ال اولین اور اب بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیں یا دوسرا کلمہ وَيَا آخِرَ آخِرِينَ وَيَا آخِرَ آخِرِينَ وَيَا آخِرَ آخِرِينَ تیسرا وَيَا ظَ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ یہ چوتھا کلمہ ہے وَيَا رَاہِمَ الْمَسَاكِينَ وَيَا رَاہِمَ الْمَسَاكِينَ اور پانچمہ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاہِمِينَ اب اس کے اندر ہی جو اسمائے باری تعالی جس مناسبت سے ذکر ہے اس میں ہی دعا موجود ہے اور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذل قوات المتین و یا راہم المساکین و یا ارحم الراہمین یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور ساتھ دوسرے مقام پر جو سننے ابی دعوت کے اندر حدیث لی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو تعلیم دی گئی وہ وظیفہ بھی جس کو عام تسبیح فاطمہ کے ساتھ تابیر کیا جاتا ہے اس کا پس منظر بھی ارض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں اس میں سننے ابی دعوت کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو تابین کے سامنے حضرت فاطمہ کا تعرف کروا رہے تھے سننے ابی دعوت کی حدیث ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ کانت احب اہلی علی حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں سے سب سے زیادہ سرکار کو پیاری تھی وکانت اندی سرکار کی بیٹی تھی اور میری زوجہ تھی انہوں نے اتنی چکی چلائی یہاں تک کہ ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے انہوں نے مشکیز بربار کے پانی کے لیے کام کیا حتی اثرت فی نہرہا وہ مشکیز اٹھانے کی وجہ سے آپ کے مبارک سینے پہ نشان پڑ گئے وَقَمَّةِ الْبَیْتَا اور گھر کا اتنی بار جھڑو دیا حتی اغبرت سیاہ بہا یہاں تک کہ آپ کے کپڑے مبارک غبار آلود ہو گئے وَأَوْقَدَةِ الْكِدْرَا حتی دَكِنَتْ سیاہ بہا اتنی بار کھانا پکاتے ہوئے ہنڈی کے نیچے پھونک ماری آگ میں یہاں تک کہ آپ کے کپڑے دھومے کی وجہ سے مہلے ہوئے فَأَصَابَهَا مِنْ دَعْلِكَ دُرٌ اس طرح کے یعنی گھر کے کام سیدہ پاک جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ سارے کام وہ خود سر انجام دیتی تھی جن کا تذکرہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جو سیاستہ میں ان لفظوں سے موجود کہتے ہیں فَسَمَيْنَا أَنَّا رَقِيقًا عُطِيَ بِهِمْ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالِ غنیمت آیا ہے اور سرکار کے پاس کچھ غلام اور لونڈنگ آئی فَقُلْتُو لَوْ عَتَيْتِ عَبَاكِ فَاسَعَلْتِيهِ خَادِمَا یَكْفِي كِي تو میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کاش کہ آپ ابباجی کے پاس جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر خادمہ کا سوال کریں کہ آپ کو کوئی خادمہ دے دیں اتنا کام زیادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے فَأَتَتْتُو تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں فَوَجَدَتْ اِنْدَوْ حُدَّاسَا جب آئیں تو کاشانہ نبوت میں سرکار جہان تشریف فرماتے بہت سے حاجت مند لوگ اپنی اپنی حاجتیں پیش کر رہے تھے فَسْتَحْيَدْ آپ کو حیاء آئی کہ میں سرکار کو علیہدہ بلاؤں اور ان کے سامنے تو جا کے بات نہیں کر سکتی تھی فَرَاجَدْ تو آپ واپس لوٹ آئیں ایک حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بتایا سرکار سے بات نہ کی اور واپس آگئے اس میں جو سننے ابی دعوت کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو سرکار خود تشریف لیا فَجَالَ سَائِنْ دَرَاسِحَا حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھی اپنے بستر میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لائے کہ ان کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئے فَادْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي الْلِفَائِ حَيَا مِنْ عَبِيْهَا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے حیاء کرتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے لحاف میں دے لیا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَاتُوْكِ اَمْسِهِ الْا آلِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ یہ بتاؤ تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملی ہو بتاؤ آلِ محمد سے تمہارا کیا کام تھا فَمَا كَانَ حَاجَاتُوْكِ اَمْسِهِ الٰہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نفس فاطمہ تم میرے جگر کا ٹھکڑا ہو کل آپ آلِ محمد کے پاس آئی فَمَا كَانَ یہ زمناً میں اشارہ اس لئے کر رہا ہوں کہ جو اصل آل کا معنی ہے آج لوگوں نے وہ چھوڑ دیا یعنی اصل ازواج تو قرآن کی آیت کے لحاظ سے حدیث کے لحاظ سے وہ تو پہلے معنی ہے صحابے قصہ کے بارے میں کوئی شک کر سکتا تھا تو سرکار نے چادر لے کے پک کر دیا کہ یہ آل ہے اور اب آ کر یہ یہ اہلِ سنت کا جو چودہ شدیوں میں سبق رہا ہے اب یہاں کا اللہ آنشاہ بیٹا ہوتا ہے اور تقریر کرنے والا کہتا ہے نبی کی بیویاں آل نہیں ہیں اور یہ داد دے رہا ہوتا ہے وہ ڈوک جوڑی والے بندے نے کہا ساری زندگی تسا سن دو دونے چار پڑھایا اور آج دو دونے پانچ نے اور ساتھ ہوئے منیندہ وہ دو دونے پانچ نے اب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ازواج متحرات آل ہی نہیں ہیں تو حدیث کس طرح واضح کر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے کہہ رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کل آلِ محمد کے پاس آئی تھی کون تھی جس کے پاس سیدہ گئی تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی کہ آپ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ آئی تھی ماں کا نہا جاتو کے کیا کام تھا فسکتت مرتین اب خاموش تھی سرکار نے پھر پوچھا پھر خاموش تھی حضرت مولاری کہتے ہیں فَقُلْتُ آنَا وَاللَّهِ اُحَدِّسُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے محبوب یہ تو آپ بولیں گی نہیں میں بتاتا ہوں کیا کام تھا اِنَّا حَذِهِ جَرَّتِ اِنْدِ بِرْ رَحَا میں کیونکہ جہاد پر ہوتا ہوں میں روزنہ دین کی خدمت میں ہوتا ہوں گھر یہ اکیلی ہوتی ہیں اِنَّا حَذِهِ جَرَّتِ اِنْدِ بِرْ رَحَا میرے گھر میں یہ چکی چلا چلا کے حتی اثرت فی یدہا ان کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے وَسْتَقَتْ بِلْقِرْوَاتِ حَتَّ اَسْتَرَتْ فِي نَحْرِحَا انہوں نے اتنا پانی بھرا مشکیزیں اٹھائے کہ ان کی جو بدن پہ چھاتی پہ نشان بن گئے وَقَسَحَتِ الْبَیْتَ اتنا جھڑو دیا حَتَّقْ بَرَّتْ سِيَابُحَا یہاں تک کہ کپڑے غبارہ لود ہو گئے وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّ دَقِنَتْ سِيَابُحَا انہوں نے اتنی پھونکے ماری آگ میں اور کھانا پکانے کے لیے کہ کپڑے جو ہیں ان پر دھوان لگا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ عَتَاقَ الرَّقِيقِ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور لونیاں آئے ہیں تو میں نے کہا تھا یہ خود تو نہیں جا رہی تھی میں نے کہا تھا کہ سلیحِ خادمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادمہ پوچھو اب دیکھو یعنی کیا صورتحال ہے آج کی عورتیں اور ان کے ہاتھ اور ان کا معمولی سا گھر کا کام اور اُدھر سیدہ کا گھر کا کام اور پھر اللہ کی بندگی اور آلہ درجہ کی ریاست اور پھر ریلیف دینے والے سارے جہانوں کے سردار اگر چاہتے تو تین ٹائم کا کھانا جنت سے لگ جاتا لیکن سرکار کس حد تک غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو چاہوں تو سونے کے محل بن جائیں چاہوں تو کروڑوں خادم سادر سمجھیں چکی چلانے کو لیکن کل غریبوں کی بیٹی ہیں جب اس طرح ہوگی مشکل میں اور انہیں اپنے باپ سے جا کر کہیں گی تو ان کا کہاں سے احتمام کرے گا تو میں ایسا احتمام کر دیتا ہوں کہ کل غریب بچی کا غریب بات بھی وہ احتمام کر سکے اپنی بچی کے لیے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خادمہ سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں کہ جب رات بستر پہ تم سونے لگو تو پھر تم تین تیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تین تیس بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو وکب برا اربعون و سلسین چونتیس بار اللہ اپر پڑھ لیا کرو وہ خادمہ سے بہتر ہے تمہارے لیے اب یہاں یہ بہت طویل مضمون ہے جس میں یعنی فضائل تعلیم کے زمن میں جو معلوم ہو رہے ہیں ہمارا یعنی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو جو فضیلت آئی ہے اگر ایک لاکھ ہے بطور مثال تو ہم ایک لاکھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اگر دس لاکھ ہے تو دس لاکھ پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن جو آپ کی شان نہیں اور وہ شان مانے تو پھر آگے ایمان خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں خود سیدہ ہی نہیں ماننے دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے خود ساری عمر امت کے ایمان پر پہرا دیا ہے آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں یہ سارے دھیان سے اس بات کو سنو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ فضیلت میں پارٹنر نہیں ہیں بیدہ پر بڑی تفصیلی بات کی ہے اور اگر آپ کو پارٹنر کا مطلب اس انداز میں کہ وہ فضیلت میں مستقل ہو سرکار سے لے کے انہیں نہ ملی ہو بلکہ اپنے طور پر تو پھر وہ فضیلت ماننا زندیقیت بن جاتا ہے استقلالاً آج ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کے ہاں حب اہلِ بیت یا حب علی یا حب احسنین کریمین یا حب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشرے میں لوگ فرنچیز ہوتے ہیں جن کے پاس کہ وہ سپیشلیسٹ ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ محبت غیر شریع ہے اور محبت غیر شریع صرف ماننا ناجائز نہیں ہوتا وہ جہنم کا باعث بھی بن سکتی ہے آپ سارے جانتی ہو کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں آپ کے صدقے سارا جہان بنا لَوْ لَاْكَ لَمَاْ خَلَقْتُ قْلَفْلَاكْ لیکن روافت کی کتابوں میں یہاں اضافہ آئے اب اگر میں وہ بتائے بغیر وہ جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے آپ کے سامنے میں پڑھتا تو شاید کسی حدیث پر اتنی واوا نہ ہوتی جتنی اس پہ ہوتی لیکن جب وہ پڑھتا تو اس میں توہینِ رسالت ہوتی یہ جھگڑا ہے آج ہمارا جو بھی ان کی شان ہے وہ ہمارا ایمان ہے لیکن جس کی وجہ سے ایمانی خراب ہوتا ہو وہ خود ناراض ہیں کہ ایسی کوئی شان ہماری تسلیم نہ کی جائے میں صرف مختصر مثال دے کر آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ یہ ہے حیات القلوب ملہ باکر مجلسی کی اس میں تذکرہ ہے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں مستدرک للحاکم وغیرہ ساری کتابوں کے اندر درجنوں میں موجود ہے اس حدیث کا آگے اضافہ یہاں موجود ہے اب زور سے سننا کہ کس چیز سے اختلاف ہے ہمارا اور وہ کیوں ہے کہتے ہیں چو آدم سر بلند کر دید درسا کے عرش نوشتاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تم نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب آدم علیہ السلام نے روح پھونکی گئی سب سے پہلے جب انہوں نے دیکھا تو سامنے عرش کے پائے پر کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تک ہماری کتابوں میں عدیث ہے اب یہاں سنو علی بن ابی طالب امیر المومنین اسی کلمے کے ساتھ پھر وَزَوْجُهُ فَاطِمَةُ سَيَّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ جَنْجَانَ یعنی یہاں تک یہ کہہ رہے لکھا ہوا دیکھا ایک ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا اور ان کی کتاب میں ہے یہ سارا جتنا مضمونہ نے پڑھا ہے حسنین کریمین تک یہ سب لکھا ہوا دیکھا چلو یہ لفظ لکھے ہوئے ہونے اگر کہیں سند مل جائے ثابت ہو جائے تو اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ثابت ہو جائے مگر اگلی بات کہتے ہیں کہ لکھا ہے اب اس میں یہ سب کچھ حدیثیں رسول بنا کے لکھا ہوا ہے یہ ان کی بڑی کتابوں میں سے ہے پس آدم علیہ السلام گفت فروردگار کیستند اینہا یہ کون لوگ ہیں حق تعالیٰ فرمود اینہا از ذریت تو اند و ایشاں بیتر اند از تو کہ یہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی حضرت سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مازاللہ فرمایا کہ آدم یہ تیری اولاد سے تو ہیں مگر تجھ سے بیتر ہیں اب ہمارا مسلک جو چودہ صدیوں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے بیتر کہنا تو درکنار برابر بھی نہیں کہہ سکے اور نہیں کہہ سکنے کا مطلب یعنی کہ معمولی ساتھ جرم ہے کہ اگر کہو گے تو کفر ہوگا اب ہمارے عقیدے میں یہ کہیں تو کفر ہوگا ان کے عقیدے میں یہ فضائل زارہ فضائل حسنین کریمہ نے اور مجمع سننے والا انہیں کیا خبر ہے کہ کفر ہو رہا ہے وہ تو ویلے لیں گے اور جو روکے گا کہیں گے اسے مروڑ ہے عقید کے پیار سے اب اگر حضم کر جاؤ کہ ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہتا پھرے تو کل رب پوچھے گا گروگے کیوں منے تھے آج تمہاری زبان کو آگ کی کینچے سے کٹا جائے گا کہ تجھے پتا تھا کفر ہو رہا ہے اگرچہ نام اس کا محبت زارہ لکھا گیا ہے کیوں نہ تم بولے تو بندہ جو یہ کہے گا رب بولتا تو ضرور مگر فیار کر جانی تھی بولتا تو ضرور مگر پیروں نے لا تلکی کر دینی تھی بولتا تو ضرور مگر لوگوں نے بھائی کاٹ کر دینا تھا تو یہ بہانہ رب نہیں مانے گا اللہ قرمے گا حق پتا تھا تو تو نے بولنا تھا اب تو بھی انہی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جنہوں نے یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں ان لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں تم بیان کر دو تو کیا تمہیں مروڑ ہے اگر قرآن کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر کوئی مروڑ نہیں اگر چودہ سدھیوں کا دین کوئی زبا کر سکتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے لیکن ہم تو اپنے قرآن کی زیر سے زبر بھی نہیں ہونے دیں گے اب یہاں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا کہ یہ ساری ہستیاں تجھ سے بہتر ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو معذر دوسرا رب نے وارننگ بھی دے دی کہ نظرِ حسد بسوے شامکون آدم سمبل کے رہنا معذر اللہ ان میں سے کسی کو حسد کی نظر سے نہ دیکھنا کہ تورہ از جوارِ خود بیرومی کنم اگر تُو نے ان میں سے کسی کو حسد کی نظر سے دیکھا میں تمہیں نکال دوں گا یعنی حضرتِ امامِ حسن کو آدم تم نے حسد سے دیکھا تم فارغ ہو میں تمہیں جنت سے نکال دوں گا سیدہ پاک کو تم نے حسد سے دیکھا میں تمہیں جنت سے نکال دوں گا اب دوسرا جو کاروں کا ٹولہ ہے وہ تو اس پر رکس کریں گے کہ آج مولوی صاحب نے جو بیان کیا کسی عالم کو یہ آج تک بات آئی نہیں ایسے ہیں ہمارے لوفر خطیب پیسہ کچھے کرنے والے کہ آج پیسہ تو ملے گا کل پھر جہنم کا تحفہ بھی ملے گا کہ نبیوں کو غیرِ نبی کی بجا سے نکال دیا جائے گا اور ساتھ یہ لفظ ہیں پہلے تو دمکی تھی پھر آگے تفصیل ہے پھر کہہ کے نظر کرد بصوبے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد کہ آدم علیہ السلام نے حسد سے حسد فاطمہ کو دیکھا شان راس نہ آئی کہ فاطمہ کی شان کتنی اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے بیرون کر جنت سے نکال دیا یہ ان لوگوں کی بیان کردہ شان ہے ایک شان بیان کرنے میں کتنے کفر ہیں اور عوامی طور پر جب یہ چیز بیان ہوگی تو بیان کرنے والے کو لوگ اپریسیٹ کریں گے اور روکنے والے کو کہیں گے کہ شاید مروڑ ہے یہ تو زارہ پاک کو مانتے ہیں نہیں یہ گستاق ہے ان کا اور ادھر فیصلہ اللہ کا کیا ہے فیصلہ قرآن کا کیا ہے فیصلہ دین کا کیا ہے یہ ہے جب لوگ ہمارے دوسروں کے کیمپ میں چلے گئے اب ان کی بولی بولتے ہیں یہ حیات القلوب ہے اور یہ انہی کے مذہب کی تفسیرہ یاشی ہے اس کے اندر بھی ہو بہو یہی الفاظ عربی میں موجود ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ جو کہتا آدم علیہ السلام نے ولایتِ علی نہیں مانی تھی رب نے جنت سے لکھا لیا تھا تو پھر آدم علیہ السلام کی نبوت سے بڑی ہوئی معاذ اللہ ولایتِ علی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجے کا علم حد درجے کا تقوی حد درجے کا سبر حد درجے کی استقامت حد درجے کی بلائے حد درجے کی عظمت مگر وہ معصومہ نہیں تھی کیونکہ معصوم صرف نبی ہیں معصومہ معصومہ یہ چودہ صدیوں میں سنیوں نے پڑھا پڑھایا یہ داتا صاحب نے لہر پڑھایا یہ بابا فریض نے پکوایا کہ معصومہ ہونا ان کی شان نہیں معصومہ ہونا ان کی عباجی معصوم ہونا ان کی عباجی کی شان اور جو مسئلہ فدق کا تھا اس میں تو بات ہی صرف اتنی تھی کہ یوسی کم اللہ فی اولادکم لزاکر مصر حضل انسائین جو وراثت والی آیت ہے انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ جب باقی لوگوں کی اولاد کی وراثت ان کی وراثت اور کی اولادوں کو ملتی ہے تو میرے عباجی کی پھر مجھے ملے گی ان کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اور جب سنی تو پھر اس کو تسلیم کر لیا اب اس کو لوگ جرم قرار دے رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پہلے سمجھ نہ آئی ہو اور پھر سمجھ آئی ہو تو اجتحاد کے معاملات تو نبیوں کے ہیں نبیوں سے نیچے تو بطری کے اولاد صحیح مسلم شریف جو سیاہ سکتا کی کتاب اس میں پورا باب ہے نبیوں کا اجتحاد اور پھر اس کی دو قسمیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اجتحاد صحیح تھا اس اجتحاد میں خطا تھی مطلب مراد سمجھ نہ آیا اور پھر سمجھا یہ مسلم شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں سرکار نے یہ واضح کیا ہے اب دیکھو کہاں جا کے رابطہ ان کا ہوا کہاں ہمارا ہوا وہی جو میں نے مثال دی ابھی حیات القلوب سے کہ غیر نبی کو نبی پر بڑھانا اب نبیوں کے اجتحاد کے اندر خطا تو سب نے مانی اور نبیوں سے نیچے اجتحاد کی خطا پر پھٹ پڑے کہ توہین ہو گئی اگر توہین نبوت کے نیچے ہے تو پھر نبیوں کی تو ضرور ماننی چاہیے اگر اجتحاد میں خطا یعنی یہ اجتحاد ہے کہ سمجھا کہ میرا بھی حق بنتا ہوگا لیکن دوسری طرف وہ حدیث ہے اور یہ بات اور نہیں ان کا نیا مرشد تحرم قادری اپنی زمان سے کرتا یعنی ایک طرف تو وہ نفذ غلط فامی استعمال کرتا کہ سجدہ کو غلط فامی ہوئی دوسری طرف اجتحاد کا ذکر کر کے کہتا ہے جس طرح میرا جی حدیث اور ان کو پتا تھا سجد عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا ایسے ہی یہ جو نحن الانبیاء یہ لانورہ سو والی حدیث ہے صدیقہ اکمر کو پتا تھا سجدہ پاک کو نہیں پتا تھا ایسا ہوتا ہے کہتا ان کو پتا نہیں چلا وہ سمجھ بیٹھیں اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا اب اگر یہ ایک دین رکھتے ہو تو پھر اس پر بھی تو فتوہ لگائیں توہین کا اس بنیاد پر اب یہاں اتنا سا مسئلہ تھا قرآن و سندت کے اندر کوئی ایک عزمت بھی ایسی نہیں کہ جو ہو اور ہم نے نہ مانی ہو اور ہم نے بخل کیا ہو لیکن جس کو ماننے سے کل سرکار ناراض ہوں وہ ہم سے مانی نہیں جاتی جو کہ میرے نبی علیہ السلام آخری معصوم ہیں مطلب کیا کہ نبوت کے کلام سارے سرکار کے جانے سے بند ہو گئے رفضی کہتے ہیں سجدہ پاک معصومہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میرا ہے ابو بکر صدیق کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے وہ تو خطاکاری نہیں سکتی میں انہوں پہ کہتا ہوں اگر صدیق اکبر کا کچھ تعلق تمہارے ساتھ رکھتے ہو تو پھر جواب دو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ظلم کیا مازاللہ کیونکہ سجدہ پاک سے تو خطا ہوئی نہیں سکتی تھی انہوں نے مانگا تو لازم تا صدیق اکبر دیتے نہیں دیا تو ظلم کیا اب جواب تو ظلم نہیں کیا کس طرح جواب دوگے جواب نہیں دوگے تو مطلب ہے تم نے ظالم مانے لیا صدیق اکبر کو اور دیا تو میرے والا جواب ہوگا اور کوئی جواب نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے ہم نے سارے احسان برداشت کیے مگر ہم نے وہ لفظ نہیں بولے کہ جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہنا لازم آتا ہو اب کون ہیں کہ جو فریقی اول سے خطا کی نفی کر کے اس قضیعے میں حضرت صدیق اکبر کو ظالمان کے زندگی برس کرنا چاہتے ہیں وہ آئی توبہ کریں کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سید رسدیق اکبر کو ظالم نہیں مانا عادل امام مانا ان کو حکمران مانا اگر ان سے ظلم کی نفی نہ کی جائے اور نہ مانی جائے تو قرآن قرآن نہیں رہ سکتا لہذا ہم نے جو لفظ بولا وہ قرآن بچانے کے لئے بولا ایمان لوگوں کے بچانے کے لئے بولا اور سیدہ کی رضا کے مطابق بولا اور چودہ شدیوں کے مسلمانوں کے نظریہ کے مطابق بولا اس بنیاد پر یہ امت کا اجمائی ایدہ ہے فدق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقسیم نہیں کیا تھا حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا اور جہاں سرکار پہلے دیتے تھے وہاں ہی دیا یہ صرف ان کا فیصلہ نہیں تھا پوری امت کا فیصلہ تھا اس بنیاد پر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ حدیث کی کتابیں پڑی ہیں جن میں تربیت کے طور پر سرکار نے کئی لفظ بولے سیدہ پاک کے لئے لیکن آج جو محول بنایا گیا ہے نہ بخاری پڑھ سکتے ہو نہ مسلم پڑھ سکتے ہو بخاری کی حدیث تم نے مجمع میں پڑھ سکتے کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ گستار ہے مسلم کی حدیث یعنی وہ زیل بنایا گیا ہے معصومیت وعدہ لفظ معصوم کوئی بولے یا محفوظ بولے میں بات اس پہ ختم کر رہا ہوں اب یہ سعی بخاری شریف ہے اس کی پہلی جلد ہے اس میں ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لائے سامنے گھر کے آکے فَلَمْ يَدُخُلْ عَلَيْهَ اندر نہیں داخل ہوئے یہ بخاری ہے وَجَا عَلِيُنْ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد گھر تشریف لائے توجہ کرنا فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلَكَا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مولا علی سے کہا سرکار دروازے تک تشریف لائے اندر پاؤن نہیں رکھا تو میں بڑی پریشان ہوں کس وجہ سے ایسا ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا یا تو گھر سے ہی تشریف نال آتے یہاں آ کے جو اندر داخل نہیں ہوئے تو پتا چلا کوئی نرازگی بن گئی ہے تو جاؤ پتا کرو یہ کونسی کتاب ہے بخاری شریف فَذَكَرَهُ لِنْنَبِيِّ صلی اللہ علی وسلم تو جَا عَلِيُنْ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلَكَ فَذَكَرَهُ لِنْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ پاک نے ذکر کیا تو مولا علی نے کہا میں ابھی جاتا ہوں میں پتا کرتا ہوں کیا ہوا جب گئے تو پوشا محبوب گھر تشریف لے گئے تھے اندر قدم نہیں رکھا اس کا سبب کیا ہے فَقَالَ اِنِّي رَئِتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوشِيَّا میں نے گھر کے دروازے پر ایک پردہ غیر شریف دیکھا دیکھا ہے پردہ میں نے دیکھا ہے گھر کے دروازے پر لگا ہوا پردہ موشیہ مخطط یعنی ریشم کا پردہ تھا ریشم کے کپڑے کا فَقَالَ مَالِ وَلِدْدُنِيَا سرکار جرم میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے اتنے لفظی بولے مالی ولی دنیا مطلب یہ تھا آگے کہ بیٹی میری ہیں اور یہ پردہ لگا ہوا ہے میں پھر گھر میں کیسے داخل ہوں مالی ولی دنیا میرا اور دنیا کا کیا تعلق اتنا سن کے مولا علی واپس چلے گئے فَاتَاحَ عَلِيُن جواب سمجھ آ گیا کہ سبب کیا تھا فَزَكَرَ عَزَالِكَ لَهَا جا کے کہا کہ یہ وجہ ہے یہ پوچھ کے لگایا تھا یہ کیوں لگایا سرکار اس سے ناراض ہے فَقَالَتْ لَيَعْمُرْنِي فِيهِ بِمَاشَا یہ ہے اطاعت یعنی آج لوگ حضرت فاطمہ کا مقام اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے آلٹر ان کا چلے گا سرکار مانیں گے حکومت ان کی ہوگی فیصلہ ان کا ہوگا سرکار تابع ہوں گے نہیں وہ سرکار کے حکم کے تابع تھی کہ جس وقت اتنا پتا چلا تو لفظ دیکھو کائنات کی شہزادی اور ان کے نام اور یہ لفظ کہنے لگیں علی لَيَعْمُرْنِي فِيهِ بِمَاشَا اے میں اگج پڑھنا اے پردہ اے گھردہ اے پردہ لَيَعْمُرْنِي فِيهِ بِمَاشَا میرے رسول جو مجھے حکم دے گئے میں سے ہی کروں لَيَعْمُرْنِي فِيهِ بِمَاشَا خواہ جلائیں خواہ کاتیں خواہ پھینکیں یہ آپ کی مرضی ہے راج آپ کا ہے آج در میرے نبی علیہ السلام کا شریعت میرے اببا جی کی ہے قَالَ تُرْسِلْ بِهِ الٰہِ فُلَانِ اَحْلِ بَيْتِ بِهِ مَحَاجَا فرمایا یہ پھر اتارو ابھی اور فلان غریب لوگ ہیں ان کو دیو وہ بیش کے اپنا کچھ کر لیں اب یہ سب بخاری میں ہے اور آج تصور کرو کہ مجمع میں کوئی یہ حدیث پڑھ کے اب میں تو اتنی تمہید تھا میں سامنے بیان کر چکا ہوں ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوں سیدہ فاطمہ اور سرکار ان سے ناراض ہوں یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ ممکن کیسے ہے تو پھر کیا بازلہ یہ ساری کتابیں چلا دی جائیں گی سرکار نے تربیت کی بتایا سکھایا پڑھایا اللہ سے اللہ بنایا اور اگر پہلے دن ہی ان کو نبوت کے ہم پر لہ بانے کہ مدغا کا مانا اور بدا کا مانا یہ ہے کل نبی ہے تو پھر جوز بھی نبی ہے تو پھر ختم نبوت کہاں رہ جائے یہ ایک بات نہیں اب دیکھو دین کی حفاظت اور دین بچانا جو ہے یہ کتنا مشکل ہے یہ سنن نسائی ہے سنن نسائی کے اندر یہ حدیث شریف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پانچ ہزار ایک سو پچپن نمبر حدیث ہے چار جلد ہے جات بنت حبیرہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہا فتخن حبیرہ کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ میں بڑے بڑی انگوٹیاں پہنی ہوئی تھی توجہ کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پہ مارا فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدر بو یادہا مارنا شروع ہو گیا یعنی کوئی چڑی یا کوئی چیز کہ کیوں تم نے یہ اتنی بڑی بڑی انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں یعنی شریف مقدار سے زائد وہ خاتون تھی عجیب اس کا ذوق تھا فدخلت علا فاطمہ تھا وہ یہ شکایت لے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی یعنی دل میں یہ تھا کہ سرکار نے دیکھو رحمت ہے سارے جانوں کی میں نے انگوٹیاں پہنی ہوئی تھی تو مجھے میرے ہاتھ پہ مارا ہے جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا قصہ ذکر کیا تشکوئی لئیہ یہ لفظ ہیں شکایت کر رہی تھی کہ سرکار نے مجھے ایسے ہی مارا ہے اَلَّذِي سَانَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ فَانْتَذَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَا فِي أُنُوْ كِهَا مِنْ زَحَبُ ایک معنی ہے کہ اس کی گردن میں زنجیر تھی سونے کی بنتِ حُبیرہ دوسری ہے کہ سیدہ کے گردن میں تھی اور اگلے لفظ اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں آپ کے گردن میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گردن میں سونے کی زنجیر تھی آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فوراً وہ اتاری اور اتارنے کے بعد کہنے لئے ہیں اَحَذِهِ اَحْدَا عِلَيَّ عَبُو حَسْنَ یہ مجھے مولا علی رضی اللہ عنہ نے گفت دی تھی یہ سونے کی زنجیر ابو حسن کنیتہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ابھی یہ ہاتھ میں پکڑ کے زنجیر تو حیران ہی تھی کہ پھر تو یہ کیا مسئلہ بنے گا اتنے میں سرکار بھی تجریف لیا فَدَاقَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسْسِلْسِلَةُ فِي يَدِهَا سرکار گھر داخل ہوئے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور ابھی وہ زنجیر سیدہ کے ہاتھ میں تھی فَقَالَا يَا فَاطِمَةُ اے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ لوگ کہیں کہ نبی کی بیٹی نے سونا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آئیہ غر روکے یہ کہلوانا چاہتی ہو اَنْ يَكُولَ النَّاسُ اِبْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَةُ ہیں تو نبی کی بیٹی وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِّنْ نَار لیکن ان کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے کیا یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ لوگ کہیں کہ نبی کی بیٹی ہیں اور ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں بولے پھر بیٹھے نہیں بہر نہیں تشریف لے گئے یعنی یہ جس طرح احتجاجا نراز ہوں کے بیٹھے نہیں بہر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیچین ہو گئی فوراں وہ زنجیر بازار بیجی فباعتہا اسے بیچا وشترت بسامانہا غلاما اس کے پیسوں سے غلام خریدا فآتقتو پھر غلام اللہ کے رستے میں آزاد کر دیا فہدیسہ بزالکا یہ سب کچھ جب کر چکی تو جا کے بتائیں محبوب حضرت فاطمہ نے تو یہ کر دیا ہے وہ جو آپ نراز ہوئے تھے انہوں نے وہ زنجیر بیچی اور پھر طریقہ کتنا اچھا پنایا اس کے پیسوں سے غلام خریدا پھر غلام کو آزاد کر دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ اللہ انجا فاطمہ تمنن نار ساری تارش اس خدا کی ہے جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا اب یہ بزمون آج جس حد تک سنیوں کو پہنچا دیا ہے رفضی خطیبوں نے اور تفضیلیوں نے اور جاہل نادخانوں نے کیا یہ سننے نسائی پھر کوئی پڑھے گا یہ ساری کتابیں معاذ اللہ دفن کرنی پڑے گی ان کانوں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر جو انہیں خوش کرے گا ہم اسے ناراض کر لیں گے امام نسائی کو ناراض نہیں کریں گے اصل میں رسول پاک کو ناراض نہیں کریں گے کیونکہ سرکار کا یہ دین ہے سب اس کتابے ہیں آج یعنی وہ مسلے اور وہ شیر پڑے جا رہے ہیں کہ جس میں سرکار کو بائی پاس کیا جا رہا ہے سرکار سے سبقت دی جا رہی ہے تفضیل فضیلت دی جا رہی ہے اس بنیاد پر میرے بھائیوں میں نے جس طرح وہ سید صاحب تقریب میں کہہ رہے تھے میں پھر کہتا ہوں اگر اس دل میں آل محمد سے پیار نہ کرنا ہوتا ہم ایک مٹ بھی سینے میں راہ رکھتے نکال کی کتوں کے سامنے ڈال دیں اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں میں تشکر میں یہ چیلنج بھی کرنا چاہتا ہوں میں جیل میں تھا کتنے چھوٹے بڑے آستانے تھے سب نے مل کر دن کے ٹائم بکھی میں سجدہ پاک کی کانفرنس کی تھی مگر مسجد کا حال بھی نہیں بھرا تھا سب کے سامنے ہے نا یہ کوئی بڑا ہی نہیں دن کا ٹائم کچھ علاقوں میں تو جل سے دن کی ہوتے ہیں پاڑی علاقوں میں مگر ہمارے علاقے میں رات کے ہوتے ہیں دن کے ٹائم سجدہ کے نام پر بغیر کسی وفر اور لالچ کے محض سجدہ کے پیار میں یہ زلہ منڈی کا اللہ کے فرزر سے منفرد اجتماع ہے اور یہ بھی میرا ان کو چیلنج ہے کہ بکی شریف میں یہ سارے آستانے مل کر جو بغاوات کر گئے ہیں اتنا بڑا اجتماع مجھے کر کے دکھا ہے حالانکہ پیسہ بھی ہے ریال بھی ہے سب کچھ ہے مگر انہوں نے ڈالر بنائے ہیں ہم نے سکالر بنائے ہیں میں کہتا ہوں بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود کلم مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے آل نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایا حسین ایک ضروری اعلان بکی شریف مرکز علم و حکمت ہے مگر اتفاق یہ کسی مسجد میں کوئی امام بھی کسی نماز کے بعد درس نہیں دیتا اور عوام بچارے جو ہیں وہ تہ در تہ جہالتوں میں پنستے جا رہے ہیں اس بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور مسجدوں میں اجارہ داری ہے ٹھیکا سسٹم چلا ہوا تو میں اپنے سرائے سرور رمضان کے مہینے کے لیے اس مقصد کے لیے دے رہا ہوں اور مفتی صاحب کا بندوبست کر رہا ہوں پورے رمضان میں انشاءاللہ فاہم دین کورس کرایا جائے مفتی محمد رضا مصطفی رازی جلالی صاحب سرائے سرور میں روزانہ فاہم دین کورس کرائیں گے اور اس کا اشتہار انشاءاللہ چھپ جائے گا سارے نوجوان جو ہیں بڑے بڑے سب اس کورس میں شریک ہوں اور چونکہ مدرسہ بھی بلکل فارغ ہو گیا اب ہم نے لاہور میں اس سال بانمے علماء فارغ کی ہیں اور یہ کبھی اڑائی کرتے ہیں کبھی تین کبھی ساڑھے چار تو اس بنیاد پر ابھی فیصلہ یہ زیر غور ہے کہ ہم درست نظامی بھی یائن چلہ شروع کریں گے تاکہ اس علاقے کے لوگ بھی اچھی طرح پڑھ سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو باخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالمين